السلام علیکم 5 کلاس hope you all are doing well بچے اپنی انگلیش کی بکس اوپن کر لیں آج ہم لوگوں نے بیک ایکسرسائز کرنی ہے unit number 2 کی بچے page number اپنی بکس کا 13 اوپن کر لیں سب سے پہلے جو ہے tick the best answer for each question بچے ان کے answers آپ کو notes پہ given ہے اس کے علاوہ ہم پڑھتے ہیں at the beginning of the story why did the wood cutter walk slowly throw the fresh کیا ہوتا ہے at the beginning of the story کہانی کے شروع میں لکڑ ہارا جو ہے وہ آہستہ آہستہ جنگل میں کیوں چلتا ہے he was in no hurry to get home he was tired of working all day he had hurt his ankle ٹھیک ہے کیا تھا جی بچے he was tired of working all day ٹھیک ہے وہ تھکا ہوا تھا سارے دن کا کام کر کے اوکے next دیکھیں how did the couple test the cattle's power couple نے جو ہے couple جو تھے میاں بیوی کا جوڑا ٹھیک ہے couple کہتے ہیں میاں بیوی کا جوڑا کیسے test ہوتا ہے ازمائش کسی بھی چیز کی ازمائش ٹھیک ہے cattle's power ٹھیک ہے powers ہوتا ہے طاقت اب دیکھیں کیسے انہوں نے test کیا تھا they threw the woodcutters turbine into the cattle they put a cloth bag into the cattle they placed their meal in the cattle اب انہوں نے اس کو test کیا تھا انہوں نے اپنا کھانا کٹل میں ڈالا تھا they placed their meal in the cattle next one دیکھیں what did the woodcutter hope to buy with his riches ٹھیک ہے what did اب لکڑھا رہے کی hope کیا ہوتا ہے امید کرنا to buy خریدنا with his riches اب دیکھیں a new house a new horse new eggs جب بچے آپ نے ہم نے story پڑی تھی cattle والی ان کا کھانا ڈبل ہو گیا ٹھیک ہے اب اس نے کیا wishes تھی اس کی کہ جب وہ امیر ہو جائے گا تو اس نے کیا امید کی کہ کیا خریدے گا a new house a new horse a new eggs کیا تھا a new house ٹھیک ہے اس کے بعد next دیکھیں why did the woodcutter drop his wife in the cattle اب woodcutter جو لکڑھا رہا ہے اس نے اپنی بیوی کو cattle میں کیوں پھینکا he carelessly picked her up and twirled her around ٹھیک ہے کیا کیا اس نے لاپروہی سے picked her up اسے اوپر اٹھایا اور اسے twirled ہوتا ہے گمانا ٹھیک ہے اردگید گمانے لگ پڑنا خوشی سے he want next دیکھیں he wanted to see if the cattle could double people وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا cattle لوگوں کو beatable کر دیتی ہے he hoped she could get his ex from him ٹھیک ہے اب کیا تھا کہ اس نے لاپروہی سے اپنی بیوی کو اٹھایا اور گمانا شروع کر دیا تھا ٹھیک ہے next آجیں پیج نمبر 14 پہ آجیں last دیکھیں fifth one ہے why did the woodcutter and his wife return the cattle to the woods اب لکڑھارا اور اس کی بیوی نے جو ہے cattle دوبارہ جنگلات میں کیوں رکھ دی تھی they thought that cattle had made them greedy انہوں نے سوچا they thought انہوں نے سوچا cattle had made them greedy cattle نے ان کو کیا بنا دیا greedy لالچی they wanted to work to earn their own money کیا کرنا چاہتے تھے کہ وہ اپنا پیسہ کما کے خود اپنا کام کرنا چاہتے تھے یا پھر both hand b both hand b ٹھیک ہے ان کو کیا ہو گیا تھا لالچ بھی ہو گیا تھا اور پھر انہوں نے اسے واپس رکھ دیا cattle کو اور وہ اپنا پیسے کو دارن کرنا چاہتے تھے اس کے بعد بچے next exercise پہ آجیں match the word in column a with its meaning in column b یہ words given ہے ٹھیک ہے آگے ان کے انگلیش meanings ہیں ان کو match کرنا ہے ٹھیک ہے بچے دیکھیں first one word ہے ہمارا drop drop کا مطلب کیا ہوتا ہے گر جانا shiny yellow metal no food written at one time no make somebody surprise no ٹھیک ہے fall fall کا مطلب بھی گرنا ہوتا ہے drop کا mean بھی گرنا ہوتا ہے fall by accident اس کے بعد دیکھیں next word ہے ہمارا amazed amazed کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بعض دفعہ ہم کوئی surprise ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں amazed ٹھیک ہے amazed کا مطلب ہوتا ہے حیران کر دینا اب یہاں پہ حیران کر second meaning کیا ہوگا amazed make somebody surprised ٹھیک ہے somebody surprised اس کے بعد دیکھیں next word ہے ہمارا supper supper کیا ہوتا ہے بچے supper کھانے کو ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے supper کیا ہوتا ہے food eaten at one time جو خوراک ہم صرف دن میں ایک دفعہ کھاتے ہیں یا light meal جو ہلکا کھانا ہم صرف شام میں کھاتے ہیں ٹھیک ہے supper ہوتا ہے light meal ہلکا سا کھانا جو ہم شام میں کھاتے ہیں brass کیا ہوتا ہے brass بچے metal داد کی بنی ہوئی نا yellow color کی یہ دیکھیں brass ہوتا ہے shiny yellow metal اب دیکھیں meal کیا ہوتا ہے بچے meal آپ کو بتا ہے کیا ہوتا ہے dinner کو بھی کہتے ہیں جو رات کا کھانا ہوتا ہے وہ ہم دن میں کتنی دفعہ کھاتے ہیں only one time ٹھیک ہے food eaten at one time this is your two days work بچے اب آپ لوگوں نے اس کے یہ meanings جو ہیں ان کو اچھے سے learn کرنا ہے اور یہ mcqs بھی easily ہو جائیں گے آپ سے thank you so much five class اللہ حافظ